بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم یہاں ترکیہ کے قدیم ترین شہر ادرنے کے اندر ہیں جو کہ خلافت عثمانیہ کا برسہ کے بعد دوسرے نمبر کا دال حکومت رہا یہ جو مسجد ہے اسے کہتے ہیں اولو جامع مسجد ایک اولو جامع مسجد ہے برسہ میں اور ایک اولو جامع مسجد ہے یہاں ادرنے کے اندر یہ بلکل اسی طرح ہے تقریباً ادرنے سے بڑی بھی ہے برسہ والی اور کچھ چیز جو اس کے اندر اضافی بھی ہیں تو یہ اولو جامع مسجد ادرنے میں یہ شروع کرائی تھی چودہ سو تین میں سلطان سلیمان نے وہ فوت ہوگے مسجد کی تعمیر مکمل نہ کروا سکے پھر ان کی وفات کے بعد سلطان محمد اول نے اس مسجد کو مکمل کروایا اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سلطان مصطفیٰ کے دور میں اس مسجد میں سرکاری سطح پہ تلواروں کی بقاعدہ جنگی مشکی ہوتی تھی اور ابھی آپ دیکھیں یہ مسجد کا محراب ہے اور محراب کے بالکل ساتھ ایک طرف بیعت اللہ کا رکن یمانی کی جانب والا جو پتھر ہے وہ یہاں اس کے اندر نصب ہے اور لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان سلاطین کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی شان کے مطابق عجر عطا فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے کس قدر خوبصورت ترین مساجد تعمیر کیا آپ ذرا اس مسجد کے پلر دیکھیں اس مسجد کی دیواریں دیکھیں اس مسجد کی خوبصورتی دیکھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ پوری مسجد میں کوئی ایک پنکھا آپ کو نظر نہیں آئے گا اسی نظر نہیں آئے گا لیکن اس کا طرز تعمیر ایسا ہے کہ اس کا محراب اور دروازے اور کھڑکیاں اس خوبصورت انداز میں بنائے گئے ہیں کہ ہوادار بھی ہے کوئی گھٹن بھی نہیں ہے جتنے بھی لوگ آجائیں مسجد کھچا کا جبھری ہو تب بھی گھٹن محسوس نہیں ہوتی کس قدر محبت کے ساتھ انہیں مسجد تعمیر کرائی ہیں پھر مسجد کی دیواروں پر جو لکھا ہوا ہے اللہ اکبر وہ پڑھنے کے قابل ہے آپ اس کو خود مسالہ فرماریں پھر خصوصا ابو بکہ رومہ رثمان علی خلفہ راشدین کے نام کا لکھنا ہر مسجد کے اندر یہ صحابہ اکرام سے بہت بڑی محبت کی دلیل ہے اللہ تعالی ہمیں مسجد کو بنانے کی اور بنی ہوئی مسجد کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے